کراج کی دارو سہت اسپتار کے انظامیں مجھے بانا غفرت کے وائے جان گوانے والی نشوہ کے والی اس وقت اسپتار کے باہر میڈیا سے گفت ہو کر رہا ہے تب ہوگا جب آپ اس پہ عملی جامعہ پہنائیں گے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جناب ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ چیئرمن صاحب وائز چیئرمن صاحب ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آف دارو سہت سر آپ لوگ بہت پاورفل ہیں یہ ہمیں اندازہ ہو گیا چودہ تاریخ کی ایف ای آر کا ٹی آج اٹھائی سے چودہ دن میں بڑے سے بڑے نے آپ کو نہیں پکڑ سکے اس پہ تو میں مایوس ہو کے آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ واقعی طاقت بڑے ہیں لڑائی ہماری یہی ہے آپ فیض انڈیویجول نہیں ہے آپ کو گریفتار ہونا ہوگا سر نہیں چھوڑ سکتے آپ کو گریفتار ہونا ہوگا یہ ہمارا دوسرا مطالبہ اس پر ہم نے کل بھی ایک گزارش یہ کی تھی کہ اس بات کو منیپولیٹ کیا جا رہا ہے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا یا صرف یہ آپشن نہیں دیا تھا کہ دارو سہت ہسپیٹل کو سیل کریں ہم نے یہ کہا تھا یا تو اسے آپ سیل کر دیں یا گورنمنٹ اسے ٹیک آور کر لے جیسے لے لیتی ہے ان کے اکاؤنٹ لیں ایڈمینسٹریٹر بٹھائیں انڈس سے ایڈمینسٹریٹر بٹھائیں ڈاو سے بٹھائیں دو کلومیٹر پر ہے اور آپ ٹیک آور کر کے آپ ہسپیٹل چلاتے رہیں اگر تو ہمارا مطالبہ یہ ہو کہ آپ بند کر دیں تو دین پھر ہم بھی کسی گلتی پر ہیں ہم کہہ ہی نہیں رہے دھرنے کا میں ٹائم دوبارہ دورا دوں پانچ بجے جہور موڑ مین راشد منحاد جو روڈ ہے جہور موڑ پر ہم بیٹھ رہے ہیں اور ہم یہ گزارش کر دیں ہم تمام فیملیز سے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ بھی انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے اور بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ آپ آئیں دیکھیں ماں کا جو غم ہے نا یقینا جو شمائلہ کا غم ہے وہ شاید کیسر کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کیفیت کے ساتھ دیکھ کے میں ان تمام ماں کو بھی یہ کہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے یا وہ تمام فیملیز جنہوں نے اپنی والدہ کو کھوئے آپ آئیں اور آکے بیٹھ جائیں ہم تمام سوسائٹی کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں آپ آئیں اور ہماری آواز بنیں ایک بات جہاں تک پولٹیکل پارٹیز کا کنسرن ہے آپ آئیں ہمارا دھرن ہے آپ آ کے بیٹھیں لیکن سر ہم کھڑے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے آپ بہت موتبر ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم اسے پولٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ابھی تک بھی کسی میڈیا بریفنگ میں میں اسی وجہ سے کسی ایم ایم پی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا میں اس پہ آلیڈی ارز کر چکا ہوں کہ اگر آج گورنمنٹ نوٹیفکیشن نکالے نا ابھی تو ابھی وہ ہسپیٹل کھل جائے اور گورنمنٹ ایڈمینسٹریشن کو ٹیک آور کر لے یہ دس منٹ کا کام نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس نے انیشیٹیو لینا ہے نا یہ سب سے اہم بات ہے دیکھیں ہم نے ہر پروسس میں قانون کو فالو کیا ہے ہم نے ف آئی آر کٹوائی ہے ہم سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن گئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب تک کسی سے بدتمیزی یا کسی بھی شخص سے کوئی غلط طریقے سے بات نہیں کی اسی ہم نے جب پروٹیسٹ کی وینیو کو بھی سوچ رہے تھے ہم نے باہر ہاں یہ سربان نہیں کر رہے ہم آنے جانے والی ٹریفک کو نہیں کر رہے اور پرامن لوگوں کا یہی طریقہ ہے آپ وہاں دیکھیں گے وہاں ہمارے یہ لوگ کھڑے ہوں گے بلکل ٹریفک نہیں بند ہو رہی ٹریفک چلتی رہ گی اور ہم بیٹھے رہیں گے بلکل ٹریفک نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم معاملے کو جو ہے اوپر تک لے کے جانا چاہتے ہیں بلکل ٹریفک